انڈیا نے افغانستان کو وائلڈ کپ میچ میں اپنے دوسرے وائلڈ کپ میچ میں بہ آسانی آٹھ ویکٹ سے شکست دے دی یار میں کل سے سوشل میڈیا دیکھے جا رہا ہوں ایسے ایسے لوگ بھی پوسٹ کیے جا رہے ہیں کہ نہ افغانستان کی ٹیپ نے اپنا کنٹریکٹ کنفرم کر لیا نوین اڑھک نے اپنا کنٹریکٹ کنفرم کر لیا گرباز نے محمد نبی نے راشد خان نے دیکھیں یار اس طرح نہیں ہوتا کوئی بھی بندہ نا اپنی کنٹری کے لیے نا اس طرح نہیں کرتا ہر بندہ جو ہے نا پہلے اپنی کنٹری کو سامنے رکھتا ہے اس کے بعد جو ہے نا وہ کسی جو ہے نا لیگ کو لے کے نا جو وہ سوچتا ہے تو کچھ لوگ کہہ رہے جی انہوں نے اپنا آئی پیل کنٹریکٹ کنفرم کرنے کے لیے جو ہے نا شکست کا ذمہ دار خود کو ٹھہرا دیا تو کچھ کہہ رہے جی نوین الحق نے جو ہے نا اچھی بالنگی سے نہیں کرائی تا کہ اسے آئی پیل کا کنٹریکٹ مل جائے یار اس طرح کچھ بھی نہیں ہوتا ایسی ایسی باتیں کرنے سے بہتر ہے ایسی باتیں ہاں ایسی باتیں وہ لوگ کرتے ہیں جن کو کرکٹ کے علف بے کچھ بھی نہیں پتا یہ ایسی پوسٹ ایسی باتیں وہ لوگ کرتے ہیں جو ہے نا کسی پانوالی دکان پر جا کے بیٹھ گیا شروع کر دیا جو ہے نا جی آج افغانستان ہار گیا جی آج انڈیا جیت گیا جی آج پاکستان جیت گیا جی یا جیسے کوڑنگ والے کسی پوائنٹ پر جا کے بیٹھ گیا ہے تب سرے شروع کر دے کرکٹ پر یہ وہ لوگ ایسی پوسٹ کرتے ہیں ایسی باتیں کرتے ہیں اپنے کنٹری کے لیے کوئی بھی لوگ کوئی بھی بندہ اپنے کنٹری کے لیے اس طرح نہیں کرتا کہ نہ وہ کسی بھی لیگ کا کنٹریکٹ لے کے اپنے کنٹری کے لیے اپنے کنٹری کے ساتھ ہوکا کر جائے ایسا بالکل بھی نہیں ہے تو برائے مہربانی میں لوگوں سے ریکویسٹ ہے جو اس طرح بھی پوسٹ کر رہے ہیں جن کو اگر کرکٹ کا نہیں پتا وہ پہلے کرکٹ کو پڑھیں سوچیں سمجھیں دیکھیں اس کے بعد ایسی باتیں کریں تو اچھا جی میچ کی طرف آتے ہیں افغانستان نے پہلے کھیلتے ہوئے دو سو چھتر رنز بنائے اس کے بعد انڈیا نے یہ اوور بہ آسان ہے یہ میچ بہ آسانی آٹھ ٹکٹ سے جیت لیا تو روح شرمہ کو دیکھا جائے انہیں بہت اچھا پرفارم کیا سب سے زیادہ ورلڈ ریکارڈ بنیا سب سے زیادہ اچھا کہ روح شرمہ نے اب تک بنایا ہوئے پہلے نمبر پہ اور سب سے زیادہ ورلڈ کپ سینچریز بھی روح شرمہ کے نام ہوئی کل کے سینچری کے ساتھ تو جو ہے نا انڈیا اگر دیکھا جائے تو بہت اچھا کلہ چاہے آپ روح شرمہ کو دیکھ لیں چاہے آپ جو ہے نا اشان کشن کو دیکھ لیں شیریہ آس آئر کو دیکھ لیں ورات کولی کو دیکھ لیں انڈیا کی بالنگ اگر دیکھی جائے تو محمد سیراج جو ہے نا شروع میں ان کو بڑی مار پڑی پھر انہوں نے اینڈ میں آگے جو ہے نا کچھ بالنگ پہ فوکس کیا کچھ بچ گیا انہوں نے اور اگر افغانستان کی بیٹنگ دیکھی جائے تو گروباز نے بھی اچھی بیٹنگ کی اس کے بعد دیکھا جائے تو ابراہیم نے بھی اچھی بیٹنگ کی تو بالنگ اگر دیکھی جائے تو راشد خان نے جو ہے نا دو کھلانی کو اٹھ کیا اچھی بالنگ کی انہوں نے خیر اچھا میچ ہوا اور لوگوں کی جو ہے نا پوسٹ ویڈیوز اور جو ہے نا سٹیٹس وغیرہ دیکھ کے بہت دکھ ہوا مجھے اس طرح جو ہے نا سپورٹس کو بلکل بھی نہیں لینا چاہیے کیونکہ کوئی بھی بندہ اپنی کنٹری کے لیے اس طرح نہیں کر سکتا نمین الحق اور ویرات کولی کو لے کبھی لوگ باتیں وغیرہ کر رہے ہیں کیونکہ ویرات کولی کی اور نمین الحق کی پچھلے آئی پیل میں کوئی تھوڑے بہت ایسے ہاتھ ہاپ آئی ہوئی تھی لڑائی بھی ہوئی تھی گوتم گمپیر بھی پھر درمیان میں آ گیا تھے تو اس طرح بات بڑھ گئی تھی تو اس کے بعد جب میچ ختم ہوا تو انہیں ہینڈشیک بھی کیا تھا اور نمین الحق نے ان کا ہاتھ پگڑ لیا تھا اوپر سے گوتم گمپیر آ گیا تو ایسے گتھم گتھا ہوئی تھی پھر ریفری وغیرہ تھے پلیئر وغیرہ تھے انہیں چھوڑا لیا تھا پھر اس طرح ہوتا نہیں ہے جس طرح لوگ سوچتے ہیں تو لہذا آپ پالیٹیف پہنچنا چاہیے